اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد معزز ناظرین قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ تک آپ نے سماعت فرمایا اب اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر دو سو سترہ سے اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا جنگ کرنا بڑا گناہ ہے وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور مسجد حرام کے رہنے والے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اکبر انداللہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور فِتْنَةَ قَتْلِ سے بھی بڑا گناہ ہے یہاں اصل میں حرمت والے جو مہینوں کا ذکر ہے میں نے بتایا تھا اس کے پہلے کہ چار مہینے حرمت والے ہوتے ہیں رجب، ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم تو ان چار مہینوں کو دور جاہلیت میں بھی بڑا احترام ان کا کیا جاتا تھا اور خون خرابہ اور قتل و قتال نہیں کیا جاتا تھا اسلام نے بھی ان چاروں مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا اور سختی سے ان کا احترام نبھانے کا حکم دیا سن دو ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک فوجی دستے کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل ہو گیا اور بعض کافروں کو قیدی بنا لیا گیا مسلمانوں کے علم میں اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے مشرقین نے مسلمانوں کو تانہ دیا کہ دیکھو یہ غرمت والے مہینوں کا لحاظ نہیں رکھتے اور رجب میں انہوں نے ہمارے اک آدمی کو مارا اور ہمارے لوگوں کو قید کر لیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ یقیناً غرمت والے مہینے میں قتال کرنا یہ جائز نہیں ہے گناہ ہے مگر تم پہلے اپنے گریبانوں میں جھاکو کہ تم اس سے کہیں زیادہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو اللہ کے ساتھ کفر کرنا اللہ کی راہ سے مسلمانوں کو روکنا حرم میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روکنا اور پھر مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنا یہ تو اس کے مقابلے میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ لوگ برابر تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے اگر یہ طاقت رکھیں یعنی یہ چاہ کر کے بھی تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہیں پائیں گے اگر تمہارے اندر واقعی میں ایمان ہے لیکن ان کی منشاہ یہی ہے ان کی خواہش یہی ہے جب تک لڑتے رہیں گے جب تک تمہارے دین سے تم کو ہٹا نہ دیں اور تم میں سے جو اپنے دین سے پلڑ جائے مرتد ہو جائے اور پھر مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں جن کے آمال برباد ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی پہلے ایمان والا تھا اور ایمان کی حالت میں اس نے نیکیاں کی تھی پھر وہ مرتد ہو گیا تو مرتد ہونے کے بعد ایمان کی حالت میں کی گئی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کیاں بیکار ہو جائیں گی کلادم ہو جائیں گی ویشت ہو جائیں گی نئی مانی جائیں گی اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہیں اور کچھ دنیاوی فائدے ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے شراب پینے سے وقتی طور پر کچھ انرجی کچھ ایکٹیویٹی کچھ چستی فورتی آ جاتی ہے خاص طور سے جنسی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے لئے شراب بہت زیادہ پی جاتی ہے یا جوا کے ذریعے ہو سکتا ہے کوئی آدمی وقتی طور پر بہت پیسہ کمالیں تو کچھ دنیاوی اور ظاہری فائدے ہیں شراب اور جوا کے اندر مگر ان کی وجہ سے انسان کی عقل پر اور انسان کے دین پر جو مذر اثرات پڑتے ہیں جو نقصانات انسان کی عقل کو ہوتا ہے اور سماج اور سوسائٹی کو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس فائدے کے مقابلے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا کو حرام تو نہیں قرار دیا لیکن اس کو حرام کرنے کی ایک تمہید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات دی اس کے بعد سور مائدہ کی آیت نازل ہوئی اور اس میں فائنلی شراب کو اور جوا کو حرام قرار دے دیا کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول بھی دیا کہ کوئی بھی چیز اگر اس کے اندر کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصان ہیں تو اصول یہ ہے قائدہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے فائدوں کے مقابلے میں اگر اس کا نقصان زیادہ ہے فائدے ہیں کچھ لیکن اس کے نقصانات زیادہ اور خاص طور سے وہ نقصانات انسان کے دین کے لئے ہیں انسان کے اخلاق کے لئے ہیں تو پھر ایسی چیزوں کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا دوسرا قابل غور نکتہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فائدے کے مقابلے میں نقصان کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اندر فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ اللہ نے کہا ان کا گناہ زیادہ ہے ان کے فائدے کے مقابلے میں یعنی کوئی چیز کتنی بھی فائدے مند ہو اگر اس کے ذریعے گناہ ہمیں مل رہا ہے تو پھر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی گناہ اور فائدے کو جب بھی کمپیر کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ہم گناہ والی چیز کو اس کے فائدے کے وجہ سے کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں قُلِ الْعَفْوَا آپ کہہ دیجئے اور اپنے ماتحتوں کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال لگو اس کے بعد تم اللہ کی راہ میں جو چاہے خرچ کرو ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے اور اَفْو کا ایک مطلب ہوتا ہے قُندہ اور بہتر تو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے اَفْو بہترین مال خرچ کرو جو بات اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں کہی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو اس آیت کا یہ دونوں معنی لیا گیا ہے قَدَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہارے لئے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں قُلْ اِسْلَاقُ لَهُمْ خَيْرِ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی ان کی بھلائی چاہنا یہ بہتر ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملالو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اور اللہ تعالی بدنیت اور نیک نیت کو جانتا ہے کون بدنیت ہے کون نیک نیت ہے اللہ کو خوب معلوم ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالی طاقتور حکمت والا ہے جب یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا گیا تو بعض صحابے کرام ڈر گئے اور یتیموں کا سارا مال الگ کر دیا ان کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگا دیتے یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اگر باقی بجتی تو پڑی رہتی ان کو ہاتھ نہ لگاتے یہاں تک کہ وہ بیکار ہو جاتی تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ احتیاط کے ساتھ اگر ان کے مال کو تم اپنے مال کے ساتھ ملا لو یا کھانے پینے کی چیزوں کو اپنی چیزوں کے ساتھ ملا لو تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اور مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے یہاں مشرقہ عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو بتوں کی پجاری ہوں اگر اہل کتاب میں سے ہیں یعنی کرسچین عورت ہے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کرنے سے منع کیا تھا خاص طور سے آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں عام طور سے شادی کے بعد مردوں کے ذہن و دماغ پر غالب آ جاتی ہیں تو جب اہل ایمان اور مسلم عورتیں جب موجود ہیں تو بچنا چاہیے اور پرہز کرنا چاہیے لیکن بہرحال قرآن کریم نے اجازت دی ہے اور ایک مسلمان مرد کسی کتابی عورت سے یعنی یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے تو یہاں مشرکات سے مراد بتوں کی جو پجاری عورتیں ہیں مشرک عورتیں وہ مراد ہیں وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقَتِنْ وَلَوْا عَعْجَبَتْكُنْ اور ایک مومن لونڈی یہ زیادہ بہتر ہے ایک مشرک عورت سے اگرچہ وہ مشرک عورتوں کو اچھی لگے وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ اور اپنی بیٹیوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقٍ اور ایک مومن بندہ ایک مشرک سے بہتر ایک مومن غلام ایک مشرک مرد سے بہتر ہے وَلَوْا عَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے یہاں اللہ تعالی نے لڑکی کے جب نکاح کی بات آئی عورت کے نکاح کی بات آئی تو اللہ تعالی نے عورت کے ولی کو حکم دیا کہ تم اپنی لڑکیوں کی شادی مشرک مردوں سے مت کرو اس سے پتا یہ چلا کہ عورت کے نکاح میں ولی کی اجازت ضروری ہے ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے چنانچہ عبودعوت کی دو ہزار پچاسی ترمزی کی گیارہ سو ایک اور ابن ماجہ کی اٹھارہ سو اکیاسی نمبر کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّن بِغیر وَلِی کے عورت کا نکاح جائز نہیں ہے اسی طریقے سے عبودعوت کی اٹھائیس سو تیراسی دو ہزار تیراسی ترمزی کی گیارہ سو دو اور ابن ماجہ کی اٹھارہ سو اسی نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَيُّ مَمْرَاتِ النَّكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا جو عورت بِغیر وَلِی کی اجازت کے نکاح کرے فَنِكَاحُ هُا بَاطِلٌ فَنِكَاحُ هُا بَاطِلٌ فَنِكَاحُ هُا بَاطِلٌ اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے تین بار آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو بغیر وَلِی کی اجازت کے عورت کا نکاح نہیں سکتا اسی لئے یہاں آپ دیکھیں کہ جب مرد کے نکاح کی بات آئی تو اللہ نے ڈائریکٹ مردوں سے کہا کہ تم مشرقہ عورتوں سے نکاح مت کرو لیکن جب عورت کی بات آئی تو اللہ نے اس کے اولیاء کو اس کے ولی کو خطاب کیا اور کہا کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرق مردوں سے مت کرو اس کے بعد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں جو مشرق مرد ہیں جو مشرق عورتیں ہیں تمہارے گھر میں مشرق عورت آئے گی یا تمہاری لڑکی کی شادی مشرق مرد سے ہوگی تو وہ تمہیں جہنم کی طرف بلارے ہیں اس سے پتا چلا کہ جب ہم رشتہ ناتا کریں جب ہم شادی پیا کریں اپنے بیٹی اور بیٹیوں کی یا اپنی ہم جب شادی کریں تو صرف حسن و جمال کو ہم ترجیح نہ دے دینداری کو ترجیح نہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو گویا ہم جہنم کا راستہ اپنا رہے ہیں اللہ نے فرمایا یہ لوگ جہنم کی طرف بلارے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف اور اپنی اجازت سے مغفرت کی طرف بلارہ آئے وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ تعالی اپنی آیتوں کو لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں تو یہاں اللہ تعالی نے دینداری کو ترجیح دینے کی بات کئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی پانچ ہزار نبی اور صحیح مسلم کی چودہ سو چھے سٹھ نمبر کی حدیث ہیں کہ تُنکہُ الْمَرْعَةُ لِعَرْبِينَ عورت کا نکاح جب کیا جاتا ہے تو چار چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہے مال خاندان خوبصورتی اور دینداری آپ نے فرمایا فض فر بزاتی دین دیندار عورت کو ترجیح دو تریبتی ادا کا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے دونوں ہاتھ کھا کالود ہو جائیں اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ون فور سکس نائے نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر و مطاعد دنیا المرعت السالحہ دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے اس کے بعد آیت نمبر دو سو بائیس اور دو سو تیس میں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے پرائیوٹ جو کا جو تعلق ہوتا ہے اس کے تعلق سے بڑی اہم باتیں بیان کرتے ہو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيِّدِ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیث کے بارے میں عورت کو بالگ ہونے کے بعد ایامِ مہواری میں جو خون آتا ہے اس کو حیث کا خون کہتے ہیں اور کبھی کبھی جو عورت کے پیریٹ کے ٹائم کے علاوہ جو بیماری کی وجہ سے جو خون آتا ہے اس کو استحاذہ کا خون کہتے ہیں اس کا مسئلہ الگ ہے اور حیث کا مسئلہ الگ ہے حیث کا خون جب تک عورت کو آ رہا ہوگا تو ان ایام میں نماز اس کی ماف ہے روزہ رکھنے سے وہ اس کو منع کیا گیا وہ روزہ نہیں رکھے گی لیکن روزے کی قضا وہ بعد میں کرے گی اور شوہر کو حکم دیا گیا کہ ان ایام میں وہ بیوی سے ہمبستری نہیں کر سکتا اس سے ریلیشنشپ نہیں بنا سکتا تو جہودیوں کیا کیا ہوتا تھا کہ ایام حیث میں عورتوں کو مکمل ناپاک سمجھتے تھے وہ کھانا نہیں بنا سکتی وہ کسی چیز کو چھو نہیں سکتی اس کے ساتھ سو نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی تردید کی اور فرمایا کہ اس حالت میں عورت کے ساتھ صرف جسمانی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے باقی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پیار محبت کرنا کھانا پینا سب جائز ہے اور عورت یہ سارے کام کر سکتی ہے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیث کے بارے میں قل ہوا ادا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے فعتزل النساء فی المحیث تو تم اپنی عورتوں سے دور رہو ایام حیث میں وَلَا تَقْرَبُهُنَّا اور ان کے قریب نہ جاؤ حَتَّى يَتْهُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے یہاں قریب نہ جاؤ سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ مت بناو باقی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا یہ سب چیزیں جائز ہیں یہاں تک کہ بوسوں کنار کرنا ان کو چوننا ان کے ساتھ پیار محبت کرنا بھی جائز ہے صرف ریلیشنشپ بنانا جائز نہیں ہے فَإِذَا تَتَحَّرْنَا پھر جب وہ پاک ہو جائے فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو تم ان کے پاس جاؤ وہاں سے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے پھر جب وہ پاک ہو جائے اس کا دو مطلب ہے ایک مطلب تو یہ لیا ہے بعض علماء نے کہ یعنی وہ جو ہے ان کا خون آنا بند ہو جائے ہے اس کا جو خون ہے وہ آنا بند ہو جائے ابھی عورت نے گسل نہیں کیا ہے تب بھی وہ پاک ہے اور شور اس سے مل سکتا ہے یہ اللہمہ ابن حضم وغیرہ اس کے قائل ہیں دوسرا مطلب اس آیت کا یہ لیا گیا ہے فَإِذَا تَتَحَّرْنَا جب وہ پاک ہو جائیں یعنی خون آنا بند ہو جائے اور وہ گسل کر لیں گسل کر کے پاک ہو جائیں اب وہ مکمل پاک مانی جائیں گی اور اب شوہر ان سے مل سکتا ہے یہ جو دوسرا معنی ہے امام شوکانی نے اسی کو راجع قرار دیا اور یہی زیادہ مضبوط بات بھی نظر آتی ہے کہ جب تک عورت گسل نہ کر لے شوہر کا اس سے ملنا جائز نہیں ہے تو اللہ نے فرمائے کہ پھر ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے یعنی بیوی سے ملنے کا جو فطری طریقہ ہے جو نیچرل طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے تم بیوی کے پاس جاؤ تو جو ان نیچرل طریقہ ہے جو فطرت کے خلاف ہے جو بدفعلی کا طریقہ ہے جو آج بہت سارے معاشروں میں رائج ہے اس کا رد یہاں سے ہو گیا اسی لئے آپ دیکھیں حدیثوں میں بھی اس کو ملعون قرار دیا گیا ابودعوت کی ٹو ون سیش ٹو نمبر کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من اتمرعتن فی دبرہا جو عورت کے دبر میں اس کے ساتھ وطی کرے اس کے ساتھ ہمبستری کرے تو وہ آدمی ملعون ہے اس کے بعد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطحرین بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک ساپ خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ساپ رینے والوں سے محبت کرتا ہے اس کے بعد فرمایا تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں کے پاس جاؤ جہاں سے تم چاہو یہاں اللہ تعالی نے عورتوں کو کھیتی سے تشبیح دیکھ کر کے پہلا نکتہ تو یہ بیان کیا کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ صرف لذت حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے جیسے ایک کسان اپنی کھیتی میں فصل ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصل پیدا ہو وہ کھیتی کرتا ہے تاکہ اس سے پیداوار ہو تو اسی طریقے سے میاں بیوی کے تعلق کا مقصد ہے کہ نیک اور صالح اولاد پیدا ہو اولاد کا حصول اس تعلق کے ذریعے ایک اہم مقصد ہے دوسری بات یہ پتا لگی کہ جیسے کسان اگر کھیتی کرتا ہے تو فصل کو صحیح مقام پہ ڈالتا ہے ویسے ہی میاں بیوی کے اس تعلق میں بھی جو صحیح طریقہ جہاں سے اولاد کے پیدا ہونے کا اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے انسان جب صحبت کرے تو اسی راستے کو اپنائے یہودیوں کے یہاں یہ تھا کہ ان کے یہاں ایک سوچ تھی کہ اگر آدمی بیوی سے ملاقات کرے اور پیچھے کے راستے سے کرے اگرچہ وطی صحیح جگہ کرے اس کے ساتھ ہمبستری صحیح جگہ کرے لیکن پوزیشن اس کی دوسری ہو تو ان کا یہ نظریہ تھا یہودیوں کا کہ اولاد اس سے بھینگی پیدا ہوتی ہے اولاد کی آنکھوں میں گربڑی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے یہودیوں کے اس نظریہ کی تردید کی فرمایا کہ تم اپنی کھیتیوں کے پاس جاؤ جہاں سے تم چاہو یعنی انسان جب بیوی سے صحبت کرے تو صحبت صحیح مقام پر ہونا چاہیے باقی وہ کس طریقے سے وہ تعلق قائم کرتا ہے اس میں اللہ تعالی نے کوئی لیمیٹیشن نہیں رکھی کوئی پابندی نہیں رکھی اس کے لئے آدمی آزاد ہے اگر اس میں جس طریقے سے دونوں آپس میں رضا مند ہوں وہ پوزیشن اور وہ طریقہ وہ اپنا سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو اللہ تعالی نے فطری طریقہ بتایا ہے میاں بیوی سے تعلق کا جو فطری طریقہ بنایا ہے اسی طریقے سے ہونا چاہیے اس میں غیر فطری طریقے سے پیچھے کے راستے جو لوگ ہم بس طریق کرتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے اور اس آیت کے خلاف ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے نفس کے لیے آگے بڑھاؤ یعنی اپنے آپ کے لیے نیکیاں کر کے اپنے آمال کو آگے بڑھاؤ وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللَّهُ سے ڈرتے رہو وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَاقُوهُ اور یاد رکو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارہ سُنا دیجئے ایمان والو تو یہ آیت نمبر دو سو تئیس تک آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے آج ہم لوگوں نے ٹوٹل سات آیات پڑھی ہیں ان سات آیات میں جو ہم لوگوں کو سبق ملا سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَاِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اس سے پتا چلا کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے بھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرتے کہ ہم نے بڑی بڑی نیکیاں کر لی وہ اللہ کی رحمت کی امید لگاتے ہیں اس میں ہمیں اور آپ کو سبق دیا گیا کبھی ہمیں اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈڑتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی آس لگانا چاہیے دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ مسلمانوں سے جو طاقتیں لڑتی ہیں ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو ظاہری طور پر برباج کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں کو دین سے دور کرنا بھی ہوتا ہے مسلمانی مسلم ملکوں پر جو کفار کی طرف سے حملے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کو مرتد بنانا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اور یہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ کہ وہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے جب تک کہ تم کو مرتد نہ کر دیں تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ایک انسان اگر مرتد ہو جائے گا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ارتداد سے اور ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے دین پر خاتمہ نصیب فرمائے اور اسی لئے ایک دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے اللہم مقلب القلوب اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دین اے اللہ اے دلوں کو فیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت کر دے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے چوتھا سبق ہمیں یہ ملا کہ کسی بھی چیز کی شرعی حیثیت جو ہے ہمیں اس کے فائدوں کو دیکھ کر کے نہیں کرنی چاہیے ہمیں یہ دیکھ کر کے نہیں چاہیے شرعیت کی نظر میں وہ چیز نیکی ہے یا گناہ ہے کسی چیز سے اگر فائدہ مل رہا ہے تو وہ چیز ہمارے لئے جائز نہیں ہے یہ بھی ہمیں سبق ملا چوتھا سبق ہمیں یہ ملا ماف کیجئے پانچوں سبق ہمیں یہ ملا کہ جب مشرقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا مشرق مردوں کے ساتھ مشرق عورتوں کے ساتھ تو پھر ان کے ساتھ حد سے زیادہ میل جول قائم رکھنا ان کے مذہبی رسومات اور مذہبی تہواروں میں مبارک بات دینا اور شامل ہونا یہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں اور انسان کو دین سے دور کریں ان سے تعلق رکھیں انسانیت کے ناتے اور پڑوسی کے ناتے اور بھائی چارے کے ناتے ایک تعلق رکھیں لیکن حد سے زیادہ میل جول رکھنا اور ان کے مذہبی رسوم میں شامل ہونا اور اس کے مبارک بات دینا اور اس کو انکریج کرنا یہ تمام چیزیں انسان کے دین کے لیے مناسب نہیں ہیں جب نکاح کرنا حرام ہے تو یہ تمام چیزیں بھی صحیح نہیں ہیں ایک سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملا کہ ایک مومن کو ہمیشہ اس چیز سے بچنا چاہیے جو آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے مزر اور نقصان دے ہو اللہ تعالیٰ نے جہاں مشرک عورتوں سے اور مشرک مردوں سے نکاح کرنے سے منع کیا وہ اللہ نے ایک بات فرمائی کہ اولائک یدعون الالنار واللہ یدعو یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے اللہ جنت کی طرف بلا رہے تو ہمیں ہمیشہ کسی بھی معاملے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ایک سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملا کہ نکاح کے وقت ہمیں دیندار عورت کو تلاش کرنا چاہیے اللہ کی وسیعت ایمان والوں کو مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو لہٰذا ہم جب بھی نکاح کرنے کے لئے نکلیں اپنے نکاح کے لئے یا اپنی اولاد کے نکاح کے لئے تو ایمان والی اور دیندار عورت کا انتخاب کریں اسلام پاک ساپ مذہبے اور پاکیزگی کا مذہب ہے اور پاکیزگی کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے ہے اس کی حالت میں عورت کو ایک طرف بہت زیادہ لوگ ناپاک سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ایک طریقے کا ظلم ہوتا تھا اسلام نے اس کا بھی رد کر دیا اور دوسری طرف ان ایام میں عورت سے کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ بنانے سے بھی منا کر دی اسلام پاکسگی کا مذہب ہے اور پاکسگی کا تقاضی یہ ہے کہ جب عورت ان ایام میں وہ تقلیب سے دوچار ہے اور ایک گندہ اور فاسد خون جو ہے اس کے بدن سے نکل رہا ہے تو ان ایام میں اس کو مزید تقلیب نہ دی جائے اور اس کے ساتھ ریلیشنشپ نہ بنائی جائے اسی طریقے سے ایک سبق یہ ملا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے ماں تحتوں اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دیا جائیں ہم ایسا صدقہ کریں کہ ہمارے بچے بھوکے رہے ہیں ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کا حق مارا جائے ایسا صدقہ صدقہ نہیں ہے سب سے افضل صدقہ وہ ہے قول العفو آئے نبی آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو جو ہماری بیسک ضرورت ہے ان کو پورا کرنے کے بعد ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں ایک سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات یہ فرمائی لَعَلْ لَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت میں تو پتہ یہ چلا کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے دنیا کے بارے میں اس حساب سے غور کرنا چاہیے کہ دنیا فانی ہے اور کچھ دنوں تک ہمارے کام آئے گی اور آخرت کے بارے میں ہمیں اس لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ آخرت میں جو ہمیں ریزلٹ ملے گا وہ ہمیشہ رہے گا تو دونوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے عورت کے نکاح میں ولی کا ہونا شرط ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کیونکہ عورت کے نکاح کے سلسلے میں اس کے ولی کو خطاب کیا گیا اور بیویوں کو خیتی سے تشبیح دینے کے بعد اللہ نے فرمایا اور اپنے آپ کے لئے نیکیوں کو آگے بڑھاؤ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے عورتوں کو جب خیتی قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اور آپ کو سبق دیا کہ دنیا بھی ایک خیتی ہے اور دنیا میں جو تم کرو گے اس کا پھل تم آخرت میں کٹو گے لہٰذا یہاں نیک آمال کو آگے بڑھاؤ تاکہ آخرت میں تم ان کا پھل پاؤ تو یہ تھی قرآن کریم کی یہ سات آیات اور ان کی تفسیر انشاءاللہ ہمارا یہ مبارک سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا رب العالمین ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ